بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے مایاناس کوہ پیما محمد علی صد پارا کی جو تقریباً ایک ہفتے سلا پتا ہے اور آج کچھ کلو ملے ہیں جن سے ان کی نشاندہی کی امید کی جا سکتی ہے تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ کے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گرل ایکن کو دبائیں ناظرین اللہ تعالیٰ کا ارچاد ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یعنی مایوسی کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا توازہ کھلا رہتا ہے اور وہ اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن دکھا دیتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے پاکستانی ماؤنٹرنیر محمد علی صد پارا اور ان کی لاپتہ ٹیم کے معاملے میں جن کے صحیح سلامت واپس آنے کے 99% چانسز پیدا ہو جگی ہیں محمد علی صد پارا اپنی ٹیم کیمرا ٹیٹو چھوٹی سرکنے کی مہم کی بھر سے روانہ ہوئے اور پانچ فروری کو ان سے رابطہ منکتہ ہوا اس کے تقریباً چھے دن گزرنے کے بعد اب یہ اطلاع ملی ہے کہ آئس لینڈ ایرو سپیس نامی ایجنسی نے سیٹلائٹ ہی مدد سے ٹیٹو پر ایک آرزی گار ڈیٹک کیا ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا تو امید کی جاست ہی ہے کہ یہ ایگلو یا برف کا گار محمد علی صد پارا اور ان کے ساتھیوں کا بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ پچھلے 48 گھنٹوں کی تصاویر ہیں تقریباً ایک ہفتے کی مسلسل تلاش اور دنیا کا سب سے خطرناک ریسلی آپریشن محمد علی صد پارا اور ان کے ساتھیوں کو دھونے کے لیے کیا جا رہا تھا لیکن کوئی کامیابی نہیں مل سکی تھی اب اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے یہ مصوت ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے بعد امید کی جا ستی ہے کہ محمد علی صد پارا اور جون سنوری سمیت تمام محمد و نیرز صحیح سلامت واپس آ جائیں اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ محمد علی صد پارا ایک بہت باہمت اور برسلاحیت بہت ایمان ہے اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں سروائیف کیسے کرنا ہے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد علی صد پارا اور ان کے ساتھیوں کو اپنے حضر و امان میں رکھیں اور وہ صحیح سلامت و آپ کے ساتھ آمین اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کامنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں جزاک اللہ